سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا ہم اجلاس آج ہوگا چیف جیسس آف پاکستان جیسس قاسی فائزیسہ اجلاس کے صدارت کریں گے ججز کے خلاف زیرے التوا شکایات پر غور کیا جائے گا کاؤنسل میں اس وقت دو درجن سے زائد شکایات زیرے التوا ہیں جیسس سردار تارک مسود جیسس احجاز الہسن اور چیف جیسس لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ اجلاس میں شرکت کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے ہدایات کے ساتھ درخواست نمتا دی چیرمن پی ٹی آئی کو شفاف ٹرائل کا حق دینے کی ہدایت سائفر کیس میں زمانت اور اخراج مقدمے کی درخواست پر فیصلہ آتھ سنائے جائے گا چیف جیسس اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ سنائیں گے وائل کپ میں بقا کی جنگ پاکستانی ٹیم آجنوبی افریقہ کے خلاف میدان میں اترے گی ٹیم میں دو تبدیلیاں متوقع فاسچ بولر حسن علی بخار کے باعث میت سے باہر محمد نواز کو شامل کیا جائے گا اسامہ میر کو ڈراؤپ کر کے وسیم جونئر کو پلائنگ 11 کا حصہ بنانے کا امکان ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہم کم بیک کر چکے ہیں جب ہم نیچے سے اٹھتے ہیں تو ٹاپ پر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو آسانی ہوگی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چلنا ہے قومی ٹیم کے کپٹان بابر آزم کی پرکٹس سیشن کے دوران کھلاڑیوں سے گفتگو پی آئی کوپریشن مزید محدود آج بھی 58 پرواز منسوخ کراچی لاہور سیالکورٹ سے متعدد پروازیں نوانا نہ ہو سکیں اسلامباد پشاور سے بھی اندرون اور بیرون ملکی پروازیں منسوخ گیارہ دن میں قومی ائرلائن کی 538 پروازیں منسوخ ہوئیں غزہ میں اسرائیلی بربریت میں اضافہ نہتے فلسطینی اسرائیلی جواریت کے سامنے بے برس بمباری سے 344 بچوں سمیت مزید 756 فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد 7000 سے زائد ہو گئی تین ہزار سے زائد بچے سترہ سو خواتین شامل اٹھارہ ہزار زخمی غزہ میں الوفا سپتال کے قریب بمباری متعدد افراد شہید پلسطین جنگ رکوانے کے لئے سفارتی کوششیں جاری سعودی عرب قطر متحدہ عرب امرات اور کوئیت سمیت نو عرب ممالک نے مشترکہ بیان جاری کر دیا اسرائیل غزہ میں حملے بند کرے خوراک ادویات اور اندھن کی سپلائے فوری بحال کی جائے عرب ممالک کا مطالبہ ترکیہ اسرائیلی جاریت پر خاموش نہیں رہے گا مغرب کی خاموشی افسوسناک ہے عالمی برادری کو جنگ روکنے کے لئے اور کتنے بچوں کی لاشیں چاہیے صادر ترکیہ رجب طیب اردوان کا سوال حماس نے بھی اپنا وفت روس پیشنے کا اعلان کر دیا غزہ کے لوگوں کے لئے امداد اور دیگر مختلف امور پر روسی حکام سے بات کی جائے گی عالمی میڈیا کے ریپورٹ غزہ میں جنگ جاری رہی تو اسے امریکہ بھی نہیں بچ پائے گا غزہ میں لگی آگ کو امریکہ پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی ہم خطے میں جنگ کی توسیع کا خیر مقدم نہیں کرتے اسرائیل کے انتقامی کاروائیاں فوری بند ہونی چاہیے امریکہ فلسین میں ہونے والے ظلم اور پر آواز بلند کرے ایرانی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ میں خطاب ستائیس اکتوبر کو بھارت نے ریاست جمع کشمیر میں فوج اتار کر جنت نظیر وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انوارالاقہ یوم سیح پر پیغام کہا کشمیریوں کا حق خود ارادیت عالمی صدح پر تسلیم شدہ حقیقت ہے کشمیری عوام آج بھی اپنی منصفانہ جیدو جوہد پر ڈٹے ہوئے ہیں ہندوستان طاقت کے بل پر کشمیریوں کا جذبہ آزادی تھنڈا نہیں کر سکتا